لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عیسائی کرسمس کیوں مناتے ہیں کرسمس کا آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوا مختلف عیسائی فرقوں میں یہ تہوار کب منایا جاتا ہے کرسمس کی تاریخوں کے کیا اختلافات پائے جاتے ہیں آخر اس موقع پر درختوں کو کیوں سجایا جاتا ہے اور سینٹا کروس کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا جہاں سب ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دوں ناظرین کرسمس دو الفاظ کرائسٹ اور مارس سے مل کر بنا ہے کرائسٹ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اور مارس کا مطلب ہے اجتماع یعنی اکٹھا ہونا مطلب مسیح کے لیے اکٹھا ہونا یہ الفاظ چوتھی صدی کے قریب پائے گئے ناظرین کرسمس عیسائی مذہب کو ماننے والوں کا سلانہ تہوار ہے جو ہر سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن منایا جاتا ہے پچیس دسمبر کو کرسمس منانے کا حوالہ دو ہزارت ہیتر عیسویں سال سے جاملتا ہے اس دور میں بت پرستوں کے دو تہوار تھے جو پچیس دسمبر کو ہی منایا جاتے تھے عیسائی اس دن کو جوشو خروش سے مناتے تھے اور خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے کرسمس صرف عیسائیوں کا تہوار ہی نہیں رہا بلکہ انیسویں صدی تک اسے سیکولر تہوار کے طور پر دیکھا جانے لگا اور اسے تمام مذہب کے لوگ بنانا پسند کرتے تھے کرسمس کی سیکولر نویت کو امریکی کانگریس نے آخر کار 1870 میں تسلیم کیا جب اس دن عام شٹی منانے کا اعلان کیا گیا ناظرین کرسمس روایات کا مجموعہ ہے ہر خاندان کے تہوار اپنے مرضی اور خوشی سے مناتا ہے سال پانسو پچیس دیسویں میں بیزر کے راہب ڈائینیس جو پادری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر کلنڈر نگار بھی تھے انہوں نے ان کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی حتیٰ کہ اس نے مکمل دعویٰ نہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہی ہوئی اسی وجہ سے کچھ فرقاجات یہ تہوار 7 جنوری اور کچھ 18 جنوری کو مناتے ہیں مطلب یہ کہ عیسیٰ فرقے میں بھی کرسمس کی تاریخ کو لے کر اختلافات پائے جاتے ہیں بائبل کے مشہور مفسر آئیڈم کلوز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ستمبر یا اکتوبر کے دنوں میں ہوئی ناظرین عیسیٰ فرقوں میں کرسمس کا تہوار اسی طرح سے منایا جاتا ہے جیسے کہ مسلمان عید کا تہوار بناتے ہیں کیونکہ یہ عیسیٰوں کا وہ سلامنا تہوار ہے جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اس موقع پر کیے کٹے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یہ عیسیٰوں کی دو عیدوں میں سے دوسرا اہم ترین دن ہے ان میں پہلا دن عیسیٰ کا ہوتا ہے کرسمس 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے جبکہ علماء اکرام کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اصلی دن نہیں ہے عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا کہنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تو وہ تین دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اور وہ 21 مارچ کی تاریخ تھی اسی لئے عیسائی 21 مارچ کو یا اس کے بعد آنے والے اتوار کو عیسیٰ کا تہوار مناتے ہیں یہ وہ روز بھی ہے جسے ایرانی نو روز کے طور پر مناتے ہیں اور ہندو اسے بسند کا موقع قرار دیتے ہیں ناظرین انسائیکلوپیڈیا آف برٹینیکا کے شہر کلائفونیا کے مشہور ڈیول یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر ہنس کرسمس ڈے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور کرسمس کا دن منانے میں اختلاف کرتے تھے تراصل ولادت مسیح کو منانے کی رسم بہت بعد میں آئی کرسمس کے موقع پر لوگ کرسمس ٹری کو بھی سجاتے ہیں اس ٹری کی بھی بہت اہمیت ہے جبکہ یہ تصور جرمنوں کا پیدا کردہ ہے ان کے لوگ کرسمس کے دن حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار مختلف ڈراموں میں پیش کرتے تھے اور وہ پورا واقعہ دوراتے تھے جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پیش آیا اس ڈرامے میں درخت کو حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا کیونکہ حضرت مریم اپنی ساری تنہائیوں سے ایک درخت کے پاس بیٹھ کر گزارتی تھی چونکہ یہ درخت بھی اس ٹیج پر سجایا جاتا تھا اور ڈرامے کے اینڈ پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں اکھار کر اپنے ساتھ گھروں میں لے جاتے اور اپنے گھر جا کر اس جگہ لگاتے جہاں وہ ان کی نظروں کے سامنے رہے یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمنس ٹری کی شکل اختیار کر گئی اور اس طرح سے لوگوں نے اپنے گھروں میں کرسمنس ٹری بنانے اور سجانہ شروع کر دیئے اس پر لوگوں نے بچوں کے لئے تحفے بھی رٹکا دیئے جس سے اس موقع پر تحائف دینا بھی رسم ہو گئی اس حوالے سے سینٹا کلوز بچوں میں بہت مشہور ہیں جس کا انتازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کرسمنس کے موقع پر مسیح سینٹا کلوز کا روپ اختیار کرنے میں نہایت خوشی محسوس کرتے ہیں سینٹا کلوز نہ صرف بچوں میں جبکہ بڑوں میں بھی بہت مقبول ہے بچوں کو تحائف دینے والے سینٹا کی تخلیق سال اٹھانہ سو چالیس کے آخر میں ہوئی جب یہ امریکی اختیار میں بچوں کو تحائف دینے کے اعتبار سے مقبولیت حاصل کرنے لگے ناظرین امریکی کرسمنس کی سجاوٹ کرنے میں تقریباً آٹھ ارب ڈالر سرف کرتے ہیں اٹھانہ سو نوے کے عشرے میں ان کرسمنس ٹریز کو بجلی کے چلنے اور مختلف بلبوں کو روشن کرنے کا آغاز ہوا اس وقت سے اشیاء کو روشن کرنا کرسمنس کا اہم ترین حصہ بن چکا ہے ناظرین ایک تاریخی و معلوماتی دن کی حیثیت سے شروع ہونے والا یہ دن آج مغربی دنیا میں توفان برپا کر چکا ہے اس دن میں ناز گانا کیا جاتا ہے شراب پی جاتی ہے اس ایک دن میں اتنے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں جو پورے سال میں نہیں ہوتے ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا ایک ستاؤں ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس پاس تک کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنواری ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں